لاہور سمیت پنجاب کے سرکاری ہسپتال بدترین مالی بہران کا شکار عدویات کی قلت اور بجٹ نہ ہونے کے باعث سرکاری امور متاثر محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے بجٹ کی تیسری قس فراہم نہ کی جا سکی مرات پوری لی اجلاس ایک بھی نہ کیا قائد آزم لائبریری کے لیے قائم بورڈ کی خلاف ورزیاں پندرہ رکنی ارکان نے تین سال میں ایک بار پھر اجلاس نہ بھولایا ملازمین کی ترقی بھرتیاں اور دیگر انتظامی امور التوا کا شکار میٹرو بس ٹیشنز پر سائد المیاد آگ بھجانے کے آلات کا معاملہ لالہ آنیوز کی نشاندہی پر حکام ان ایکشن سیول ڈیفنس نے پہلی بار میٹرو بس انتظامیاں کو نوٹس بھیج دیا حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ساتھ روز کی محلت دے دی ڈالفن اور پیرو فورس کی مانیٹرنگ کے دعوے صرف دعوے نکلے دس ماہ سے ٹریکر سسٹم بند مانیٹرنگ کا عمل رک گیا واجبات کی ادم ادائیگی پر کمپنی کی جانب سے ٹریکر بند کر دیئے گئے ہم یہ بات نہیں کر رہے ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہماری پارٹی کا نمائندہ ہے تو وہ پارٹی کا نمائندہ جو ہے وہ اگر اس کو کچھ ہمارے دوست اس کے خلاف ہیں چیئرمن جو ہیں ان کے ساتھ اچھا بھیو نہیں ہے تو وہ اس کو ریکٹی فائی کریں درار یا بغاوت کا سامنا لارڈ میر لاہور کے خلاف بڑا آکھر من پسند یونین کانسلز کو نوازنے کے الزامات چیئرمنوں کے ساتھ ناروہ سلوک کے متعدد واقعات بہتر چیئرمنوں نے سر جوڑ لیے میر لاہور کرنے ریٹارڈ مبشر جاوید کے خلاف تجاویز پر ریفرینڈم پر اتفاق کل کے جلاس میں پارکنگ کلازے کی منظوری نہ دینے کا بھی فیصلہ میر لاہور کہتے ہیں سب میرے بچوں کی طرح ہیں کسی کو تکلیف ہوئی تو مازد خواہو ڈپٹی میرز کے اختیارات زونز کی سطح پر محدود زونل افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور کارکردگی چیک کر سکیں گے ڈپٹی میرز کو زونز میں مالی اختیارات بھی نہیں ملیں گے بلدیہ عظمہ نے ڈپٹی میرز کو با اختیار بنانے کے بجائے سفارش اور ریپورٹنگ تک محدود کر دیا تبدیلی سرکار کی روٹوں کو منانے کی کوششیں گاف لیگ اور پنجاب حکومت میں ایک اور عالی سطح کا رابطہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مونس الہی اور تارک بشیر چیمہ کی ملاقات عثمان بزدار نے اتحادی جماعت کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا رہی پنجاب میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ حکومت کا سابق دور کی آرڈٹ ریپورٹس اور پوزیشن لیڈر کو نا بھیجوانے کا فیصلہ سبائی وزیر قانون کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے جس کے دور کے آرڈٹ پیراز ہوں وہ خود ہی اپنا احتساب کرے سانے مارڈل ٹاؤن میں اہم مور چالیس چسم دید گواہوں کے بیانات کلم بن جی آئی ٹی کے حکم پر فرانزک ٹیم کا تجزیہ بھی مکمل فرانزک ٹیم نے ساڑھے چار سال بعد من حاجر قرآن کی دیواروں سے گولیاں نکال لی سانے مارڈل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے نئی جی آئی ٹی کی درخواست کی سمات ہائی کورٹ نے وکیل کے ادم پیشی پر سمات کل تک ملتوی کر نواز شریف کے پٹھوں میں کھچاؤ اور دل پر بھاری پن کی شکایت کوٹ لکپر جیل میں نواز شریف کا دو گھنٹے تک طبی موائنا ڈاکٹروں نے دوبارہ ای سی جی اور بلڈ پریشر چیک کیا شگر ٹیسٹ اور یورک ایسٹ کے لیے خون کے نمونے لیے نواز شریف کے ذاتی مولج بھی موجود رہے میریکل بورڈ سابق وزیراعظم کی صحت سے متعلق سفارشات محکمہ داخلہ کو بھیجے گا میریکل ریپورٹس کی بنیاد پر ہسپتال منتقل کیے جانے کا فیصلہ ہوگا گھریلو ملازمہ ازمہ قتل کیس میں مزید انکشافات ازمہ کے سر میں لوہے کا بڑا چمچ مارا گیا زخمی ہونے کے باوجود ہسپتال منتقل نہیں کیا گرفتال ملزمہ ماروخ کا دورانے تفتیش بیان پولیس نے مارا جانے والا بڑا چمچہ بھی برامت کر لیا بارہ روز گزر گئے مقتول اسمہ کے لوہیکین انصاف کے منتظر گھریلو ملازمین غیر محفوظ قانون پاس ہو گیا تحفظ کب ملے گا میوہ اسپتال میں خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے معاملے کا ڈراب سین وارڈ اٹنڈنٹ شاہد برٹ ذمہ دار قرار تین رکنی انکواری کمیٹی نے ریپورٹ پیش کر دی شاہد برٹ چلاکی سے خاتون کو کمرے ملے کر گیا تمام شواہد موجود ہیں ریپورٹ کا مطلب زیر حراست شاہد برٹ نوکری سے موت تل سہولتکاروں کے خلاف بھی کارروائی کی سفارش پیرامیڈک سٹاف کو مال روڈ پر احتجاج مہنگا پڑھ گیا سیولائن پولیس نے ایک سو پچاس مرد و خواتین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا کارے سرکار میں مداخلت روڈ بلوک اور ساؤنڈ سسٹم ایک کی دفعات شامل مظاہرین نے انتظامیہ سے کامیاب مذاکرات کے بعد درنہ ختم کیا تھا قائد آزم سولر پاور کمپنی میں مہنگے ٹھیکے دینے کا انکشاف پاور پلانٹ کے لیے زمین کی قریداری میں بھی گڑ پڑ وزیراعلا کے سپیشل مانیٹنگ یونٹ کی خصوصی ریپورٹ تیار پنجاب کے تمام انرجی پروجیکٹ کا ریکارڈ حاصل کر لیا وزیراعظم کے ہدایت پر خصوصی آرڈٹ شروع محشت کی بہتری اور ٹیکس پسولی بڑھانے کے لیے اقدامات وفاق اور پنجاب کے تمام ٹیکسز کو ایک فورم پر اکٹھے کرنے کا فیصلہ وفاق کی طرز پر پنجاب حکومت کا بھی تمام ٹیکسزوں کو ایک فورم پر لانے کا اعلان کاروبار میں آسانی کے لیے تیرہ نقاطی پروگرام کی بھی منظوری دے دی صبح وزیر میاسلام اکوال کا کہنا ہے ایک فورم کے ذریعے ٹیکس پسولی آئندہ سال سے شروع ہوگی سی پیک اور انڈسٹریل تعاون کے لیے اقدامات کریں گے پریڈنگ میپ کی بھی منظوری دے دی گئے تین سو درختوں کی کھٹائی پر محکمہ محولیات کے تحفظات الڈی اے نے شاکت خانم چوک سگنل فری منصوبہ ہی ختم کر دیا شاکت خانم چوک میں چار سگنلز نصب کر دیئے گئے نظریہ پاکستان فرس سے آنے والی ٹرافک کو شاکت خانم سگنل پر رکھنا پڑے گا واپٹا ٹاؤن گول چکر سے آنے والی ٹرافک کو بھی فری راستہ میسر نہ ہوگا خیابانے فردوسی کو سگنل فری کوریڈور بنانے کا منصوبہ الڈی اے اور نیس پاک نے منصوبے کا ڈیزائن تیار کر دیا اللہو گول چکر ختم کرنے کا حتمی پلان تیار لالپل گنال روڈ پر واسا امنیسٹی سکیم کے کیمپ کا افتتا وائس ٹیئرمن واسا شیخ امتیاز نے سڑک کے کنارے کھولی کے چہری بھی لگائی شہری سکیم سے فائدہ اٹھا کر غیر قانونی کنیکشنز کو قانونی بنائے ڈیڈ لائن ختم ہونے پر غیر قانونی کنیکشن ہولڈرز کو گھروں سے گرفتار کیا جائے گا جرائن پیشہ ناصر کے روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے کا پلان شہر کے دو مین داپلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کے لیے دیجیٹل سسٹم نزد کیا جائے گا ڈی آئی جی آپریشن وقاس نظید کہتے ہیں جدید سسٹم سے روزانہ پچاس لاکھ گاڑیوں کی چیکنگ ہوگی شہر میں بنائی گئی چوکیاں اور ناکے ختم نہیں کیے جا رہے وزیر زراعت نومان لنگڑیال کا خیبر پختونخواہ کے وزیر محب اللہ خان کے ہمراہ بادامی باگ سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ انتظامیاں اور آرتیوں نے شکایات کے امبار لگا دیں صبحی وزیر نومان لنگڑیال کا کہنا ہے کہ آرتیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے منڈی کی سڑکوں کی تعمیر سیوریج سسٹم ٹھیک کروانے کی بھی یقین دہانے پی سی ہوتل میں فوڈ آتھارٹی کے ذریعے تمام فوڈ آتھارٹی انسپیکشن اور سیمپلنگ کے طریقہ کار پر سمینار سبائی وزیر خوراک سمی اللہ چوہدری اور ڈی جی فوڈ آتھارٹی کے شرکت سبائی وزیر خوراک کا کہنا ہے کہ فوڈ آتھارٹی کے اصول متین ہے کسی ملاوٹ مافیا کو ریائت نہیں ملے گی انیورسٹی آف ویٹنری اور انیبل سائنسز اور فشری ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے تمام سمینار باہی پروری کی پیداوار کو بڑھانے اور فوڈ سیکیورٹی میں کردار کو اجاگر کیا گیا وزیر لائیسٹاک سردار حسنین بہادر کی بطور مہمان خصوصی شرکت گولے عوام کو میاری خوراک کی پراہمی کے لیے حکومت عملی اقدامات اٹھا رہی ہے بھارت بندوق اور گولی سے کشمیروں کی آواز کو دبا نہیں سکتا بھارتی جاریت اور مظالم کا موتوڑ جواب دیا جائے گا کشمیر کی ازادی کے بغیر خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں ہو سکتا گورنر پنجاب کی کشمیری راکھنما میشال ملک سے ملاقات میں گفتگو انیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں تعلقات بہتر بنانے میں جس بائی انٹیلیجنس کے موضوع پر نشست پیسے کی دوڑ سے باہر نکل کر سوچ نہ ہوگا خود کا موازنہ دوسروں سے کریں امریکہ میں آئی ماہر نفسیات ڈاکٹر شوانہ مفتی کا طلبہ کو لگ جائے پی سی بی کی نئی انتظامیہ سابق کرکٹرز پر مہربان سابق قومی کرکٹرز کی پینچن میں اضافے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان اور ماجد خان بھی اٹھالیس ہزار روپے مہانہ وصول کریں گے نیشنل کالیج آف آرٹس میں مصوری اور قطاتی کی نمائش چودہ طلبہ کے فنپارے ان کی کامیابی کا مو بولتا ثبوت ریوائیتی آرٹ کیلیگرافی اور وارٹر پینٹنگز حاضرین کی توجہ کا مرکز بنی رہے اور بنداباندی سے شہر کا موسم مزید سر درجہ حرارت گیارہ ڈگری سنٹی گیٹ تک جا پہنچا کل تک مزید موسم خوشگوار اور بھیگا بھیگا رہے گا مہک میں موسمیات نے بتا دیا موسیقی